موسیقی ہومینسٹر صاحب کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ اس کا وہ جواب دیں سات اپریل دوہزار پندرہ کو نلگنڈا ڈسٹرک میں آلیر کے مقام پر پانچ مسلمانوں کو انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا ان کو مار دیا گیا تھا اور منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ان معصوموں کو جن جن پولس والوں نے گولی مار کر ان کو ہلاک کیا ان کی جان لی ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اور ہمارے مطالبے کے بعد حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایک چھے ممبر سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ایس آئی ٹی بنائیں گے جس کے خیادت سندیب شنڈلیا صاحب کریں گے اپریل تیرہ اپریل کو بنایا گیا تھا اعلان ہوا تھا لیکن آج تک بھی آج تک بھی وہ ایس آئی ٹی کی رپورٹ نہیں آئی تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ ایس آئی ٹی کی رپورٹ کب آئے گی اور سر میں یہ بات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جس الزام کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور پولس کسٹڈی میں ان کا انکانٹر کیا گیا اور جو راستے میں وہ لوگ کورٹ کو جا رہے تھے جس کیس کے لیے اس کیس میں سارے کے سارے بائزت بری ہو چکے ہیں سر کیا پولس کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کا جان لینے کے لیے عدالت ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ فانسی پہ چڑانا چاہیے یا ان کو عمر خید کی سزا دینی چاہیے لیکن پولس کون ہوتی ہے ان کو جان سے مارنے کے لیے اور یہ کام ہونے کے بعد آج تک بھی وہ خسروار پولس والے آج بھی ڈیوٹی پر ہے اپنا کام انجام دے رہے ہیں ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی ہے حالانکہ یہ لوگ بائزت بری ہو چکے ہیں سر اور ایک میں یہ بات کہوں گا کہ 29 جولائی کو نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن ایک ڈیریکشن پاس کیا جس کے ذریعے نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن نے گورنمنٹ آف تیلنگانہ کو اور یہ جتنے بچے تھے جن کو مارا گیا ویخار بھی تھا اس میں ایک کا نام سید امجد ہے ویخار احمد محمد زاکر عزر خان محمد حنیف ان کی طرف سے جناب عثمان شہید صاحب وکیل نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن کو گئے اور نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن نے گورنمنٹ آف تیلنگانہ سے کہا کہ پانچ لاکھ روپیہ کمپنزیشن ان کو دیا جانا چاہیے تو میں آج یہاں کھڑے رہ کر مطالبہ کرتا ہوں سپیکر صاحب آپ کے ذریعے یہ معصوم لوگ جن کی جان لی گئی پولیس انکاؤنکر کے ذریعے گولیاں مار کر مارا گیا ان کو انصاف دلائیے ان کے افراد خاندان انصاف کے لیے آج بھی بے چین ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کو انصاف ملے گا میں بھی کہوں گا کہ میرا دل بھی ترپتا ہے رو رہا ہے کہ معصوموں کو گولی مار کر جان لے لی گئی تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت پانچ لاکھ روپیہ ان کو یومن رائٹ کمیشن کی جانب سے جو کہا گیا وہ ایک گریشہ دے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ ایس آئی ٹی کی ریپورٹ کو ٹیبل کرے گی اور وہ سارے پولیس آفیسز جو اس میں ملوث ہیں ان کو فوراں موت تل کر کے ان کو سزا دیتے ہوئے ان کو جیل میں ڈالا جائے یہ میرا مطالبہ ہے دیکھ شاہ معزیز رکن اسمبلی اور ہمارے فلو لیڈر اکبرو دین عویسی صاحب جو کہہے ہیں نوٹ کیا گیا تکش جو کہا گیا تکش جو کہا گیا تکش یہ میں کہہ رہا ہوں سر ایسا اور ایسا ہم مسئلہ اٹھا رہے ہیں نوٹ کر لیے ہیں بول رہے ہیں ہو جا رہا ہے بی اے سی میں سر آپ نے کہا کہ جو 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 کہ لیکن ہمارا کوئی ریپلائی نہیں دیا جا رہا ہے میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں یہ اہم مسئلہ ہے بے خسور کیا مسلمان کی جان جان نہیں ہے کہ ہمارا خون خون نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہماری جان جا رہی ہے ہم کو مار دیا گیا ہم انصاف کرنا طرح پر رہے ہیں کہ ہم کو انصاف نہیں ملے گا ہم انصاف پوچھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں صرف کہہ رہے ہیں کہ زیرو آور کی سمبندھی چنے ٹونٹی زیرو آور کی سمبندھی چنے ٹونٹی تمہارا آدھے شال پراکارم ریٹن ریپلائی بابடتا ہے جکشا موسیقی